اب پچیس برس کے ہیں جب انہوں نے ساری شرائط بتا دی ہیں اور اس وقت جناب خدیجت القبرہ نے ان کے لئے رشتہ بھیجا ہے اگر بات آپ کے اکل ذہن میں ہو تو جناب خدیجت القبرہ نے اپنی جو سہیلیتی نفیس خاتون ان سے کہا کہ جائیں ان کی چچا سے بات کریں اور جب ان سے پوچھا بھی میں سرانے کے آپ کی شادی سے مطالق آپ نے کہا کہ میں نے اپنے چچا کو حق دے رکھا ہے عزیزانہ اگرامی کوئی اتنا بلندو بالا ہو کہ حبیبِ خدا اپنے رشتے کا حق انہیں دے دیں کہ اس عمر کے مختار میرے چچا ہیں تو ان کے پاس رشتہ آیا اب یہاں پہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب خدیجت کا مقام کم ہے پوری دنیا کے لوگ ان کے لئے رشتے بھیج رہے تھے لیکن انہوں نے ہر رشتے کو رد کر دیا کہا کہ نہیں ہمیں کسی ایسے کا انتظار ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے لیکن جب جیسے ہی جناب ختمی مرتبت کا ان کو تعرف ہو گیا کہا یہ وہی ہیں جن کے ہم انتظار مچھے تو آپ نے خود رشتہ بھیجا کیوں تاکہ کبھی پیمبر پہ حرف نہ آئے کہ جناب خدیجت القبرہ ملیقت العرب تھی تو پیسہ دیکھ کے ختمی مرتبت میں رشتہ نہ بھیج دی ہوگا کہ نہیں آپ کو سہمت نہیں دیں گے پیمبر اسلام پہ کبھی حرف نہ آئے کہ دولت دیکھ کے رشتہ بھیجا تھا اگر بات واضح ہو رہی ہے زیدانے کے رامی تو جناب خدیجت القبرہ نے فوراً اظہار فرمایا کہا وہی ہیں جو ساری شرائع تب تک دیکھتے چلے آئے تھے اگر جناب امام زمانہ کی والدہ ذہن میں ہو کہ جن کو خواب میں جناب فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ نے سلام اللہ علیہہ نے سلام اشارہ کر رہا ہوں کہ خواب میں آکے جناب نرجس خاتون کو کہا تھا سلام اللہ علیہہ کو کہ جب آپ خواب میں تشریف لائیں تو کہا کہ آپ کا یہ نور یا آپ کی حیبت آپ کا جلال آپ کی عظمت آپ کی عصمت آپ جناب مریم ہیں کہا نہیں میں فاطمہ بنت محمد ہوں اللہ علیہہ وسلم کہا نبی آخر الزمان کی میں بیٹی ہوں کہا کہ آپ آئیں کہا میں تمہیں بتانے کے لئے آئی ہوں کہ آخر حجت کی ماں بننے کے لئے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے میں تمہیں اسلام کی دعوت دینے کے لئے آئی ہوں وہ جناب شمون کی نسل سے تھیں جناب عیسیٰ کے جو عصیاء تھے فوراً ان کو اسلام کی دعوت دیں انہوں نے اسلام قبول کیا کہا کہ کیسے جاؤں گی کہا کہ یہاں پہ کنیزوں کے جرمت میں چلے جائیے گا وہاں پہ میرا بیٹا علی نقی آپ کے انتظار میں ہوگا اپنے بیٹے سے آپ کا اغد پڑھ دے گا دیکھئے بی بی نے فوراً بتایا وہ فوراً وہاں سے کنیزوں کے جرمت میں چلے گئیں تو اللہ نے ہر امام کی والدہ جو سب سے پاک و پاکیزہ سب سے عظیم ہستیاں تھی خواتین تھی مصدورات تھی اللہ نے ان کا انتخاب کیا اپنے اماموں کی ماں بننے کے لیے جملے پہ غور کیجئے کہا عزیزانہ کی رامی آئمہ کی بہترین جو سب سے پاک و پاکیزہ کردار میں جو سب سے بلند تھی تقوی میں زہد میں جو سب سے بلند تھی ان مصدورات کا انتخاب کیا اپنے آئمہ کی ماں بننے کے لیے عزیزانہ کی رامی جب عرب میں نہیں تھی تو پھر کہا کہ ایران سے جناب شہربانوں کا انتخاب کیا جائے گا نہیں ہوں تو پھر بربر قبیلے سے جو الجزائر سے جناب امام حشتم کی یا مختلف امام نحم کی مختلف قبیلوں سے مختلف آئمہ کی اور کہا کہ پھر بارویں امام کی کہا کہ اگر کوئی ان سے بہتر نہ ہو تو پھر کہا جو سب سے عظمت والی ہوگی اس کا انتخاب کیا جائے گا عزیزانہ کی رامی یہ آئمہ کی ماں کا انتخاب ہے اور اگر خاتون جنت کی ماں کا انتخاب ہو اگر اب بات سمجھ میں آگئی ہو تو اب جس نے خاتون جنت کی ماں بننا ہو جن کے لیے گیارویں امام نے فرمایا کہ نحنو حجت اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا ہم لوگوں پہ اللہ کی حجت ہیں ہماری دادی زہرہ ہم پہ اللہ کی حجت ہیں تو اب جو آئمہ علیہ السلام پہ اللہ کی حجت ہو ان کی ماں بننے کے لیے اللہ نے کسی کا انتخاب کرنا ہو اتصور کیجئے کہ اس بی بی کی عظمت کیا ہوگی وہ کتنی پاک و پاکیزہ بی بی ہوں گی یہ جناب خدیجت القبراہ ہیں تو اب عزیزان ارامی اس لیے اتنا احتمال